السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبکا اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا وَتَزْهَقَ آفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللہِ اِنَّهُ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا او مَوَارَاتٍ او مُدَّخْلًا لَبَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ عُوْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْطِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا السَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ وَلَعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَأَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنُهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُونُونَ هُوَا اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 200 ہے دو سو نمبر کی آج ہماری کلاس ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے 61 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آیات کا ترجمہ پیشے جو آیات گزری اللہ رب العالمین نے آخری آیاتوں میں منافقوں کا تذکرہ کیا تھا ان کی شناعتوں کو بتایا تھا ان کی خرابیوں کو بتایا تھا اللہ رب العالمین آج بھی ان آیات میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبَكَ أَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ کہ یہ منافق ہیں بددین ہیں دل میں قفر مو پر ایمان دکھاتے ہیں سارے گناہ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کے پاس مال ہے ان کے پاس اولاد ہے تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کا مال اور اولاد تاجب میں نہ ڈالے یعنی اتنے اللہ کے نافرمان پھر بھی اتنا مال دولت اولاد ایسا کیوں آپ کو اس بات پر تاجب نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے انہیں عذاب دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ان کے نفسوں کو وہ اسی حالت میں برباد کر لیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں یعنی مال کبھی کبھی عذاب ہوتا ہے اولاد کبھی کبھی عذاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ یہ مال اولاد مطا دنیا کی ترقی اور برقدے اس لئے دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کا عذاب دے گا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہوگی یعنی کسی کے پاس مال ہونا اس بات کے دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے وَيَا حَلِفُونَ بِاللَّهِ اب ان کے دوسری بات اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں جبکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایسی قوم میں سے ہیں جو ڈرنے والی قوم ہیں یعنی ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان بتا رہا ہے ورنہ یہ آپ میں سے نہیں ہیں قسم کھا کر کے بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اللہ کی قسم مسلمان ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں کیوں؟ اللہ آگے بتاتا ہے اگر انہیں کبھی کوئی ٹھکانہ مل جائے کوئی غار مل جائے کوئی نکلنے کی جگہ مل جائے تو یہ دوڑ کر پیٹ پھیر کر اس طرف بھاگیں گے یعنی یہ کوئی رکنے والے نہیں ہیں یہ تو سیف اسلام کے ڈر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اگر انہیں آج کوئی آپشن مل جائے انہیں کوئی راستہ گلی مل جائے انہیں کوئی غار چھپنے کا مل جائے تو یہ سب چھوڑ چھڑ کر بھاگ جائیں گے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے یہ ایسی قوم ہے وَمِنْهُمْ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسی شرارت بھی کرتے ہیں جو صدقات یعنی زکاة کے تعلق سے آپ پر چھٹا کشی کرتے ہیں آپ پر الزام لگاتے ہیں اگر انہیں دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں نہیں ملتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اب اللہ کی نبی کے پاس ایک سسٹم بنا ہوا تھا مال غنیمت آتا زکاة آتی ہے اب اسے سسٹم کے دہت تقسیم کیا کرتے تھے اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا تو اس پر انہیں بہت برا لگتا تھا کہ ہمیں زیادہ دینا چاہیے دوسروں کو زیادہ کیوں دے رہے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ الزام لگاتے ہیں آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں آپ پر صدقے کے تعلق سے بھی کہ حسامت کرو ویسا کرو اور ہاں ان کو مل جائے تو سب اچھا لگتا ہے انہیں نہیں ملے تو سب برا ہو جاتا ہے ان کی عادت ہے جس سے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ان کے حساب کا کام ہو تو بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے حساب سے ذرا سا ہٹا تو آپ کو بھی غلط بولیں گے آپ کے کاموں کو بھی غلط بولیں گے بلکہ آپ کے سارے پرانے احسان بھی بلا دیں گے یہ انسانی فطرت ہوتی ہے وَلَوَنَّهُمْ رَضُ مَعَاتَهُمُ اللَّهُ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے جو نے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل میں سے دیتا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انامات میں سے دیتا رسول کی طرف سے دیتا اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اگر اللہ پر ایمان لاتے اللہ کے رسول پر ایمان لاتے تو ہر بات مانتے آپ کے ہر فیصلے کو مانتے اور کہتے کہ ہمیں تو اللہ کا فیصلہ منظور ہے سیوتین اللہ من فضلی اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں اپنے فضل سے دے گا اس کے رسول دیں گے اور ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں پر یہ ایسا نہیں کرتے انہیں تصبر نہیں ہوتا یہ تو اتراز کرتے ہیں یہ تو آپ پر فضول کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کا سسٹم پسندی نہیں آتا ہے اب اس کے بعد اللہ رب العالمین زکاة کے مستحقین کا ذکر کر رہا ہے کہ زکاة کن کو دی جائے گی زکاة کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں مسکین زکاة وصولی کا کام کرنے والے ایسے غیر مسلم جن کا دل اسلام کے قریب کرنا ہو گردنِ آزاد کروانے میں کرزداروں کا کرز اتروانے میں اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے یعنی مجاہدین کے لیے اور مسافروں کے لیے آٹھ طرح کے لوگوں کو زکاة دی جائے گی فقیر مسکین اس کا کام کرنے والے یعنی جو زکاة وصولی کا کام کرتے ہیں جن کے دل اسلام کے قریب لانے ہوں گردنِ آزاد کروانے میں کرزداروں کا کرز اتارنے میں مجاہدین کے لیے اور اللہ کے راستے میں جو لوگ مسافر ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان آٹھ طرح کے لوگوں کو زکاة دی جائے گی فریض اتم من اللہ رب کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو علم و حکمت والا ہے وَمِنُمُ الَّذِينَ يُعْدُونَ النَّبِي اور ان میں سے کچھ لوگ ایسی بھی تکلیف دیتے ہیں اللہ کے نبی کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عزون ہیں ہر سنی بات پر ایمان لے آتے ہیں ہر سنی بات مان لیتے ہیں یہ تو صحابہ نے آکر کچھ بولا آپ مان لیتے ہیں تو یہ تو ہر بات مان لیتے ہیں اللہ جواب دے رہا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ کے نبی کا یہ سننا تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مومنوں کی باتوں کو مانتے ہیں اور وہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں ایمان والوں پر رحم کرنے والے ہیں لیکن سن لو جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لئے دردنا غذاب ہیں اللہ کے نبی پر ایک اعتراض یہ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ آپ کے کان بہت کچھے ہیں نعوذب اللہ جو اللہ بولتے ہیں آپ مان لیتے ہیں جو بتایا جائے فوراں مان لیتے ہیں وجہ کیا دی کیونکہ آپ لوگوں کو معاف کرتے تھے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی انہیں معاف کر دو معاف کر دیا انہیں معاف کر دو معاف کر دیا تو اس پر اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی تو ایسے کچھے کان کے جو جو بولے وہ مان لیتے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سننا ان کے لئے بہتر ہے نہیں سنتے تو تمہیں بھی سزا مل جاتی ہے ابھی تر یہ سننا ہی ان کے لئے بہتر ہے اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں مومنوں کی باتوں کو بھی مانتے ہیں اور یقینا جو رسول کو تکلیف دے اس کے لئے دنیا آخرت میں عذابِ علیم ہے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے اللہ کے نبی کا مقام بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا مقام اتنا عالی ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کی ناماننے والوں کو یا نبی کی غستاخی کرنے والوں کو سخت ترین عذاب نازل کرے گا یہ تو ہوا آیات کا ترجمہ اب اس کے بعد مشکل الفاظ آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ نمبر ایک تو عجب امپریس یو آپ کو پسند آئے امپریشن آپ پر عجب آئے کہ اب امپریس ہو جائے کیا مال ہے کیا دولت ہے کیا نعمت ہے ان کے پاس تز حق کا مطلب ہوتا ہے to depart ختم ہو جانا وہیں پر برباد ہو جانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ اسی حالت میں مر جائیں گے یفرقون کا مطلب ہوتا ہے who are afraid وہ لوگ جو ڈرے ہوئے ہوں یہ قوم ہے نہیں ڈری ہوئی قوم ہے ہر ایک سے ڈرتے ہیں یہ مسلمانوں کو اچھا طاقت میں دیکھا مسلمان بن گئے کافی انہوں کو طاقت میں دیکھیں کافیر بن جائیں گے ڈرپوک قوم ہے مل جاں مطلب ہوتا ہے ریفیوج ریا ریفیوجی جسے ہم کہتے ہیں نا کیمپ مل جائے کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے اسی طرح مہارات کہا جاتا ہے کیوز کو گفاؤں کو اور مدخلن کہا جاتا ہے پلیس ٹو انٹر داخل ہونے کی جگہ یعنی کوئی بھی انہیں کیمپ مل جائے چھپنے کی جگہ مل جائے انہیں ٹھکانہ مل جائے غار مل جائے بھاگیں گے اس طرف یہ لوگ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یج محون یج محون کا مطلب ہوتا ہے ڈر کر یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ جانا چھپ جانا پیچھے کی طرف لوٹ جانا یل مزک ریٹیسائز یو یہ آپ کو ریٹیسائز کرتے ہیں آپ پر الزام لگاتے ہیں فقرہ کہا جاتا ہے پور غریب کو مسکین کہا جاتا ہے نیڈی پیوپل کو بہت زیادہ آپس میں فرق نہیں ہوتا کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے پر فقیر بھی محتاج ہوتا ہے مسکین بھی محتاج ہی ہوتا ہے عاملین مطلب ہوتا ہے ایمپلوئیز ورکر پہلے کے دور میں ہوتا تھا اب تو خیر اتنی ضرورتیں ہوتی نہیں ہیں پہلے زکاة کے بقاعدہ وصول کرنے والے ہوتے تھے بقاعدہ اس کے آڈیٹر ہوتے تھے وہ آپ کیا آتے تھے آپ کا پورا اساسہ آڈیٹ کرتے تھے اتنا مال ہے یہ ہے وہ ہے سب کا ملا کر پورا ایک بنا کر دیتے تھے کہ آپ کو اتنی زکاة ادا کرنا ہوگی تو ان ایمپلوئیز کی سیلیریز اسی زکاة سے دی جائے گی اسی طرح معلفت القروب مطلب ہوتا ہے برنگنگ ہٹس ٹوگیدر دل کو قریب لانا اسے کئی غیر مسلم ہوتے ہیں محتاجے غریبے فقیرے اگر آپ اس کی مدد کرو گے تو وہ اسلام سے محبت کرے گا دین سے محبت کرے گا تو اسے لوگوں کو بھی اسے غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے رقاب کہا جاتا ہے فرنگ کیپٹیوز گردنیں آزاد کروانا غلاموں کو آزاد کروانا غارمین مطلب ہوتا ہے ڈوبے ہوئے کرس کے اندر ڈوبے ہوئے اور ازن مطلب ہوتا ہے ائر ازن مطلب اصل میں کہا جاتا ہے ائر کو پر یہاں پر ازن سے مراد ہے کچھے کان کا انسان ہر چیز سن کر ماننے والا کئی لوگوں کی عادت ہوتی نا جو بولا جائے مان لیتے ہیں ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتے ہیں اس نے کہا یہ تو ہاں ایسی ہوگا اس نے کہا وہ تو ویسے بدگمان لوگ ہوتے ہیں ان کے تعلق سے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد ہمارا تیسرا پائنٹ ہوتا ہے تدبر آج کی آیات پر ہم نے کیا گوھر کیا آج کی آیات پر ہمیں کیا گوھر کرنا چاہیے نمبر ون اس سے پہلے شان نزول آج کی آیت کا ایک ہے اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں جو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے تعلق سے کہ صحیح تقسیم کرو عدل کرو تو کیا واقعہ تھا اس کے بیچے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن زل خوائی سراء ابن زل خوائی سراء یہ منافق تھا اللہ کے نبی ایک مرتبہ زکاة بات رہے تھے تو آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد اے محمد عدل سے تقسیم کرو انصاف سے تقسیم کرو اللہ کے نبی نے کہا جواب دیا کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا مطلب میں جو کر رہا ہوں وہ عدل ہے اللہ کے نبی پر اس نے اعتراض کیا تھا اس کو اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقے کے تعلق سے تقسیم کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض ان کا کرنا غلط ہے تو اس شان نزل میں یہ آیت نازل ہوئی ابن زل خویسر آنے آپ پر الزام لگایا تھا اب تدبر نمبر ون کافر منافق کے پاس دنیا کی نعمت دیکھ کر مومن کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے کافر کے پاس منافق کے پاس دین کا سودا کرنے والوں کے پاس اگر آپ نعمتیں دیکھو نا تو آپ کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے آپ کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے فکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام انہوں نے کچھ تو نیکیاں کی ہوگی نا کچھ تو اچھے عمل کیے ہوں گے نا ہر انسان کرتا ہے اللہ ان کی نیکیوں کا صلح انہیں یہی پر دے رہا آخرت میں صرف جہنم قبر میں صرف عذاب ان کو دیا جائے گا تو کافر کے پاس منافق کے پاس فاسق کے پاس نعمتیں دیکھ کر مومن کو کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے مومن کو کبھی ڈپریشن اور ٹینشن نہیں کرنا چاہیے آج ہوتا ہے نا دیکھیں آپ دنیا میں کتنی دولت ہے جو لوگ بے نمازی ہیں بددین ہیں دین کے سودا کر رہے ہیں دین بیچ رہے ہیں لوگوں کے سامنے جاسوسیاں کر رہے ہیں نفاق دکھا رہے ہیں ان کے پاس دیکھیں کتنا مال دولت ترقی گاڑی بنگلہ اور ایمان والا پنج وقتہ نمازی توحید پرس پریشانی کے اندر ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نمبر ٹو گناہوں کے بعد بھی مال و ترقی کا ملنا اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے آپ گنے گار ہیں بنمازی روزانہ رکھنے والے جھوٹ بولنے والے حرام کمانے والے حرام دندا حرام باتچیت اگر آپ کی زندگی پوری حرام پر چلتی ہے اس کے بعد بھی مال آ رہا ہے اس کے بعد بھی ترقی ہو رہی ہے اس کے بعد بھی پیسہ آ رہا ہے جو کام میں ہاتھ ڈال رہا ہے اس کام میں برکتیں مل رہی ہیں یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر بھی نعمتیں دیتا ہے عذاب کے طور پر مال دیتا ہے عذاب کے طور پر اساسہ دیتا ہے عذاب کے طور پر گھر دیتا ہے تو جب زیادہ اللہ نواز ہے نا تب بھی بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے عمل کا بدلہ تو نہیں کہیں نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا پر تو نہیں دے دیا آخرت میں میرے لے کہیں عذاب تو نہیں رہے گا اس بات پر بھی بندہ مومین کو گورپ کرنا شاہیے پوائنٹ نمبر تھری نفاق اور حرام پر رہنے والوں کو اللہ دنیا میں ترقی دیتا ہے حرام پر رہنے والے نفاق پر رہنے والے حرام پر زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی دیتا ہے فیرون کے پاس بادشاہت تھی شداد کے پاس طاقت تھی نمروت کے پاس طاقت تھی آج ظالموں کے پاس طاقت تھی قوہ تھی سطوہ تھی غلبہ ہے پیزہ ہے شہرت ہے عزت ہے ہر چیز ہے تو اللہ ہر دور میں یہ فیصلہ کرتا ہے اللہ ہر دور میں کفار کو منافقین کو فاسقوں کو نعمتیں دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے پوائنٹ نمبر فور منافق کی خاصیت ہے کہ جب مسلمان طاقت میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جب کفار طاقت میں ہوتے ہیں تو کفار کے ساتھ ہو جاتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے بینہ پندے کے لوٹے بولتے ہیں تو یہ منافق کی خاصیت ہے جب مسلمان طاقت میں نظر آئیں گے یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا جب کفار طاقت میں آئیں گے یہ کفار کے ساتھ نظر آئے گا دو چہرے والے انسان دو چہرے لے کر گھومنے والے انسان یہ منافق ہوتے ہیں ورنہ اگر مومن ہوگا تو وہ ایمان پر ڈیڈا رہے گا مومن اوچا رہے نیچا رہے ترقی پر رہے تنزلی پر رہے پیسہ رہے نہ رہے کچھ بھی نہ رہے مومن کبھی ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑتا مومن کبھی ایمان والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا پر منافق گلیاں بدلتا ہے منافق دوست بدلتا ہے منافق ساتھی بدلتا ہے منافق جماعتیں بدلتا ہے منافق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ طاقت میں مسلمان تو مسلمان کے ساتھ طاقت نہ کفار تو کفار کے ساتھ یہ منافق کا ترترہ امتیاز ہے یہ منافق کی خاصیت ہے اور منافق اسی پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے پوائنٹ نمبر فائف مومن اسلام پر ہر وقت عمل کرتا ہے جبکہ منافق بچنے کی گلیاں تلاش کرتا ہے یہ بھی بڑی پیاری چیز پتا چلی کہ مومن تو اللہ جو کہہ دینا اس پر عمل کرنے کے لئے تسلیم کر لیتا ہے اللہ نے کہا نماز تو نماز روزہ تو روزہ زکاة تو زکاة حش تو عج عمرہ تو عمرہ سود نہیں تو نہیں چلے گا جھوٹ نہیں تو نہیں چلے گا دھکا نہیں تو نہیں چلے گا مومن سن کر مان لیتا ہے اور منافق گلیاں تلاش کرتا ہے منافق راستے تلاش کرتا ہے منافق اعتراض کرتا ہے منافق حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے یہ ہر دور میں منافق کی بہت بڑی پہچان رہی ہے منافق نے اسی پر اپنی زندگی کو گزارا ہے اور منافق اسی کو اپنی زندگی مانتا ہے نیکسٹ پوائنٹ نمبر سکس خواہشات کی پیروی کرنے والا منافق کے راستے پر ہے اور رب کی پیروی کرنے والا ایمان والوں کے راستے پر ہے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ منافق جو ہوتا نا وہ تو خواہشات کی پیروی کرتا ہے میرے دل کو جو اچھا لگے مجھے جو اچھا لگے میرے ماباب کو اچھا لگے میرے رشتداروں کو اچھا لگے وہ اسی کو دین مانتا ہے منافق کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور مومن رب کے پیچھے بھاگتا ہے رب کے حکامات رسول کے حکامات دین کی باتیں شریعت کی باتیں وہ اس کے پیچھے چلتا ہے اور منافق اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اسی لئے آپ دیکھئے نا ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ پلڑ جاتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ایمان والا بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کے فارامین کے پیچھے بھاگے نہ کی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے یہ بھی بڑی اہم بات ہے نمبر سیون منافق کی جرت کا پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی پر بھی اعتراض کر دیتے تھے تو پھر ہماری کیا اوقات اور حصیت ہے منافق کی جرت آپ دیکھئے یہ اللہ کے نبی پر اعتراض کر دیتے تھے اللہ کے نبی عدل سے تقسیم کرو انصاف سے تقسیم کرو کیا کر رہے ہو یہ کیا نہیں کر رہے ہو آپ نے ایسا کیا آپ نے ویسا کیا جب یہ اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑتے تھے تو ایمان والوں کو چھوڑیں گے آج آپ دیکھیں آپ پر کتے اعتراض کرنے والے ہیں آپ جب تک دین کا کام نہیں کریں گے کوئی اعتراض نہیں کرے گا آپ دین کا کام کریں پھر دیکھیں آپ کی ذات کو بھی اچھا لیں گے آپ کی عزت کو بھی اچھا لیں گے آپ کی بات کو اچھا لیں گے آپ کی فیملی کے کپڑے دیکھیں گے آپ کی فیملی کا انداز دیکھیں گے ہر چیز دیکھ ڈالیں گے یہ منافقوں کی علامت منافق کی علامت ہے کہ وہ ایمان والوں پر اعتراض کرتا ہے ایمان والوں کی باریکیاں تراش کرتا ہے ایمان والوں کی ذاتی زندگیوں کو اچھالتا ہے یہ ہر دور میں منافق کا شیوہ رہا ہے ورنہ انہیں منافقین نے تو اللہ کے نبی کی ازواج متحرات پر حضرت عائشہ صدقہ پر اعتراض کیا تھا نا الزام لگایا تھا نا زینہ کاری کا تو یہ منافقوں کو شیوار آئے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا تو کسی اور کو کیا چھوڑیں گے تو اگر آپ ایمان پر ہیں تو یاد رکھو یہ منافق تو آپ پر حملے کرے گا آپ کی عزت پر بھی حملے کرے گا ذات پر بھی حملے کرے گا کاروبار پر بھی حملے کرے گا اس کا کام ہی آپ کی ذات کے خلاف کوششیں کرنا ہے نیچس نمبر ایک مومن اللہ کی تقسیم پر خوشی کا اظہار کرتا ہے منافق گم کا اظہار کرتا ہے یہاں پر دیکھئے نا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں صدقے کے تعلق سے کہ غریب کو کیوں دے رہے ہو محتاج کو کیوں دے رہے ہو مجاہد کو کیوں دے رہے ہو کیوں ان کو مال دیا جا رہا ہے تو جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوتا ہے میرے اللہ نے جو فیصلہ کر دیا مجھے منظور میرے اللہ نے جو کہہ دیا حلال مجھے منظور میرے اللہ نے جو کہہ دیا حرام مجھے منظور میرے رب جو کہہ دے وہ میری زندگی میرے نبی جو کہہ دے میری زندگی یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے پر منافق کو تو صرف اعتراض کرنا رہتا ہے تو مومن اللہ کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور منافق گم کا اظہار کرتا ہے منافق کو پریشانی ہوتی ہے آپ بتائیں کہ بھائی آپ نے جو لون لیا ہے غلط ہے حرام ہے آپ کو لون نہیں لینا چاہیے اگر مومن ہوگا تسلیم کرے گا اور انشاءاللہ اسے جلد سے ختم کرے گا پر منافق ہوگا وہ راستے تلاش کرے گا اور ایسا ہوتا ہے کیا ابھی حالات لگیں ابھی تو لینا پڑتا ہے لون کے بینا گھر بنتا ہے کیا لون کے بینا گاڑی آتی ہے کیا وہ سب کرنا پڑتا ہے تو مومن اللہ کے فیصلوں پر خوش ہوتا ہے اور منافق اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہوتا ہے بلکہ گلیاں تلاش کرتا ہے پوائنٹ نمبر نائن زکاة کن کو دی جائے وارٹ ترہ کے لوگ آج ہمیں پتا چلے زکاة کا حقدار کون کسے ہم اپنی زکاة دیں اس میں کون لوگ بتائے شریعت نے سب سے پہلے فقیر پھر مسکین یہ دونوں اصل میں ملتے جلتے ہی لوگ ہوتے ہیں محتاج ہوتے ہیں کھانے پینے کی ضرورتوں کے لئے ہر چیز کے لئے محتاج ہوتے ہیں اس کے بعد شریعت نے بتایا فقیر مسکین عامل زکاة وصول کرنے والا اگر آج بھی اس دور کے اندر کوئی ایسا ہے جو آڈٹ کا کام کرتا ہے زکاة وصولنے کا کام کرتا ہے ڈیٹا انٹری کرتا ہے لینے اور دینے کا آوق جاوق کا حساب رکھتا ہے تو اب اس کی سیلری اس سے دے سکتے ہیں اسی طرح معلفت القلوب ایسا غیر مسلم جس کا دل قریب لانا ہو جس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالنی ہو اللہ کی نبی بھی دیا کرتے تھے کفار کو بھی دیا کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دینے کی وجہ سے وہ لوگ اسلام میں آ جایا کرتے تھے کہ اتنا دیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں مدد کی وجہ سے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے اسی طریقے سے اس کے بعد رقاب گردن آزاد کروانا اگر کوئی غلام ہے غلامی کا دور ہے کوئی غلام خریدا ہوا ہے پریشانی کے اندر ہے آپ اسے آزاد کروانے میں زکاة کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے غارم کرزدار ایسا کرزدار جو کرز میں علج گیا ہے نکلنا چاہتا ہے پریشان ہے راستہ نہیں ہے اس کے لئے شریعت نے زکاة کو اس کے لئے حلال قرار دیا اس کے بعد سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے مجاہدین اللہ کے راستے میں لگنے والے جنگ کرنے والے جنہیں ہم دیتے ہیں حالانکہ کئی لوگوں نے اس میں مدرسوں کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ مدرسوں میں پڑھنے والے بھی فی سبیل اللہ میں آتے ہیں پر اصل اس سے مراد ہوتے ہیں مجاہدین اور آخری نمبر پر ہوتے ہیں مسافر پیسے والا ہے سب کچھ ہے اس کے بعد کسی ایریا میں سفر کرنے آیا جیب کٹ گئی سب لوٹ گیا اس کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہے تو ایسے انسان کی مدد بھی زکاة سے کی جا سکتی ہے تو زکاة کے یہ آٹھ مسارف شریعت میں بتائیں ہیں ان آٹھ مسارف میں زکاة کو استعمال کیا جا سکتا ہے اسے استعمال کرنا ناجائی زور حرام نہیں ہے نیکسٹ نمبر ٹین اسلامی نظام میں ہر ضرورت مند کا خیال رکھا گیا ہے دیکھ رہے ہیں اب اسلام کا کتنا پیارا نظام ہے فقیر ہے محتاج ہے غریب ہے عامل ہے مسافر ہے مجاہد ہے گردن آزاد کرانا ہے یعنی جتنے قسم کے محتاج لوگ ہوتے ہیں جتنے قسم کے نیڈی پیپلز ہوتے ہیں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں شریعت نے سب کا لحاظ رکھا سب کا خیال رکھا پر افسوس ہوتا ہے میں بڑا تاجب کرتا ہوں اپنی قوم کے اوپر کہ وہ آپ سے مدد مانگنے آتے ہیں کہ مدد کر دیجئے پیسہ دے دیجئے ہم کوئی ایسا دے دیجئے ہم ایسے ہیں پریشان ہیں وہ لینے کے لئے تیار پر آپ انہیں بولیں چلیئے مزید سے ہم آپ کو بیت المال سے زکاة دلوا دے تو انہیں برا لگتا ہے زکاة نہیں لیں گے آپ تو ایسی مدد کرنا ہے تو کر دو ارے زکاة آپ ہی کے لئے تو ہے زکاة آپ ہی کے لئے تو فرض کی گئی ہے اگر آج آپ ضرورت میں تو لے لیں کل جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو آپ خود دوسروں کو دینے والے بن جائیے گا پر زکاة لینے میں کیا دکت ہے زکاة کی مدد لینے میں کیا دکت ہے پرسنل آدمی کے پاس جائیں گے مانگیں گے وہ آپ کو ضلیل کرے گا رسوہ کرے گا دس جگہ بتائے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ کا جو حق اللہ نے بنایا وہ حق جا کر آپ لے لیجئے تو اسلامی نظام میں اسلامی قانون میں ہر ایک کے مسائل کا شریعت نے پوری طریقے سے لحاظ رکھا ہے کہ کوئی بھی ضرورت ماند کسی صورت کے اندر پریشان نہ ہو یہ بڑی پیاری بات ہمیں آج کے آیت سے پتا چلتی ہے نمبر 11 اسلام اسلام اگر کچھ حرام کرتا ہے تو اس کے آلٹر میں کچھ نہ کچھ حلال کرتا ہے یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں اسلام کی خاصیت کیا ہے کہ اسلام میں اگر اللہ نے کچھ حرام کیا تو اس کے جسٹ اپوزٹ اللہ کچھ نہ کچھ حلال ضرور کرتا ہے اب شریعت نے کہا کہ لون لینا حرام تو شریعت نے کہا زکاة لینا جائز آپ لون کیوں لیتے ہیں عام طور پر لینے والے ضرورت کی وجہ سے کرزوں میں ڈوگ گئے پریشانی ہے بیماری ہے آزاری ہے تکلیف ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے لون پر پیسہ اٹھاتے ہیں شریعت نے کہا کہ جب تمہارے اوپر سود حرام ہے تو اس کے مقابلے میں زکاة حلال ہے تمہیں ضرورت پڑے زکاة لے لو تمہیں پریشانی ہے زکاة لے لو زکاة کے ذریعے مدد لے لو اللہ رب العالمین نے اس مدد کو جائز قرار دیا ہے یہ مدد بری نہیں ہے یہ مدد خراب نہیں ہے اس مدد میں آپ کے عزت کمزور نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ تو حق ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اگر کچھ حرام کیا تو سامنے کچھ نہ کچھ اللہ نے ہمیشہ حلال کیا ہے نیکسٹ نمبر ٹول زکاة ہر مسلمان پر فرض ہے اگر فرض ہو گئی ہے تو فوراں ادا کر دو کئی لوگ ہمارے اس میں بھی گلیاں نکالتے ہیں زکاة پروپر نہیں دیتے کھیتی کی زکاة پروپر نہیں دیتے تھوڑا وہ دے دیا ختم کر دیا ارے باقاعدہ آپ کا ایک گھساب ہونا چاہیے پچھلے سال میں نے کاروبار میں اتنا اپنا کیپیٹل لگایا میں نے اتنے پلوٹس خریدے جن کو مجھے بیچنا ہے انویسمنٹ کی غرض سے لیا ہے ہاں رہنے کی چیز رہنے کا گھر استعمال کی گاڑی ان پر زکاة نہیں ہوتی ہے پر ہر وہ چیز جو آپ نے انویسمنٹ کے طور پر رکھی ہو آپ نے کیپیٹل اپنے کاروبار میں لگایا ہو سال کمپلیٹ ہونے کے آدھ آپ کو اپنا دو بارہ جھوڑنا پڑے گا پچھلے سال میں نے بیس لاکھ لگا کر کاروبار شروع کیا ابھی میری آوک جاوک کو میں نے ہٹا دیا کتنا لینا کتنا دینا سب ہٹا دیا اس کے بعد میری دکان میں پچیس لاکھ کا مال ہے مطلب پچیس لاکھ پر زکاة نکلے گی اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے اس وقت مارکٹ ویلیو کیا ہے آپ نکالیے چاہے آپ نے چار لاکھ ملیا اگر آج وہ چالیس لاکھ کا تو آپ کو چالیس لاکھ کی زکاة نکالنا پڑے گی زکاة کے معاملے میں کمزوری مت رکھو کیونکہ یہ ایسا حق ہے کہ سواب جانتے ہو چھپا بھی لوگ ہے تو آپ ہی جانتے ہو پر قیامت کے دن اور عذاب قبر کے لیے تیار رہنا کہ اللہ رب العالمین اس پر شدید ترین عذاب دینے والا ہے نیکسٹ نمبر تھرٹین مسلمان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں اچھا گمانی رکھنا چاہیے جب تک کہ کچھ غلط چیز پتانا چل جائے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کتنے پیارے انداز میں بتایا نا کہ منافق اللہ کے نبی کو کہتے ہیں تو کچھے کان کے سب کی سنتے سب کی کیوں سنتے ہو آپ اس کی سنو اس کی مت سنو تو بدگمانی مت رکھو کسی کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے گی اگر مومین ہے مطلب میرا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں میں تو اس کو اچھا ہی مانوں گا جب تک کہ غلط پتانا چل جائے جبکہ اس کا گناہ پتانا چل جائے جبکہ اس کی خرابی پتانا چل جائے ہاں اس کی خرابی پتا چل جائے دوبارہ بروسہ نہیں کریں گے پر جب تک پتانا چلے مومین کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے اچھی سوچی رکھنا چاہیے اچھی فکر ہی رکھنا چاہیے شریعت نے اس چیز کو ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے پوائنٹ نمبر فورٹین بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کی بات کو بھی غور سے سنیں کئی بار کیا ہوتا ہے ہم بڑے ہیں تو ہمیں چھوٹوں کی سننے میں زیادہ مزا نہیں آتا اس کو تا ٹائم اور اس کو اتنی عزت نہیں دے پاتے دیکھیں اللہ کے نبی پر تو یہ اتراز لگا رہا ہے منافق پر اصل میں اس اتراز سے بھی اچھی چیز پتا چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب کی سنتے تھے سننے کے بعد آپ اسے دیکھتے پرکتے اس کے بعد فیصلہ کرتے پر سنتے سب کی دے آپ کسی کو بھگاتے نہیں تھے کسی کو جھڑکتے نہیں تھے چھوٹا ہے تو بھی سن لیا بچہ ہے تو بھی سن لیا عورت ہے تو بھی سن لیا مرد ہے تو بھی سن لیا تو مومن کے بارے میں مومن کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ آپ چاہے کتنے بڑے لیول پر ہو اگر چھوٹا بھی آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس کی سنیں آپ اس کی پریشانیوں کو سنیں سن کر ایک اچھا نتیجہ نکالیں اچھا فیصلہ کریں یہ ایک مومن کی ذمہ داری شریعت نے ہمیں بتائی ہے نیکسٹ نمبر ففٹین پتا چلا کہ اللہ کے نبی کتنے رحم دل تھے اللہ کے نبی کتنے رحیم تھے اللہ کے نبی کتنے معاف کرنے والے تھے اللہ کے نبی کا اخلاق اللہ کے نبی کا انداز اللہ کے نبی کی محبر کتنی زیادہ تھی کہ منافق اس پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ تو سب پر ہی رحم کر دیں یہ تو سب کوئی معاف کر دیتے تھے سب کے ساتھ آسانی کر دیں اور آخری چیز اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی آپ کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا آپ کے دین کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا شریع سنت کا مزاق نہیں بنایا جا سکتا اللہ کے نبی کی عزت و وقع آج بھی قائم ہے اگر کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں تو دردناک عذاب اللہ تعالی نے تمہارے لئے تیار کر ہی رکھا ہے اس عذاب سے بندہ مومن کو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے یا کیا عمل ہم نے سمجھا نمبر ون اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کی ہم قدر کریں یہ مد دیکھو اس کو کیا ملا اس کو کیا ملا اس کے پاس کیا اس کے پاس جو آپ کے پاس ہے اسے جیئے ہو نا آپ کے پاس بھی بہت ہے کہ آپ کو آپ کی محنت سے کم دیا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت سے کم دیا کہ اللہ نے آپ جتنا کرتے ہو اس سے زیادہ ہی دے رہا نا اللہ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر غور کرو اللہ نے مجھے گھر دیا گاڑی دیا یہ دیا وہ دیا بس اللہ تیرا شکر ہے اللہ جتنا دے رہا ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرو منافق ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے اور مومن ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتا ہے شریعت نے ہمیں کہا نا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کر پاؤگے پر منافق ہمیشہ اوپر والے کوئی دیکھتا اس لیے کبھی سکون میں نہیں رہتا اس سے سلکتا اور اس کے پاس تو اتنہ سارا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو سکھی رہو گے خوش رہو گے اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ تکلیف کے اندر رہو گے پوائنٹ نمبر تری زکاة کا باریک حساب رکھو زکاة بہت باریک چیزیں زکاة بڑی اہم چیزیں زکاة کے بارے میں بڑا غور کرو بڑا سوچو بڑا سمجھو اور زکاة کا ایک منظم حساب رکھو نمبر فور نبی کی عظمت پر غور کرو کہ نبی کا مقام کتنا عالی تھا آپ کا مرتبہ کتنا عالی تھا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا تھا اس عظمت والے مقام کو مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں دھورانا چاہیے اور آخری پوائنٹ ہے ہر وقت اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرو جب جہاں اللہ جیسی طاقت دے نماز کے ذریعے عبادت کے ذریعے قرآن کے ذریعے دعا کے ذریعے صدقے کے ذریعے خیرات کے ذریعے جو اللہ نے طاقت دی ہے اپنے رب کو رازی کرنے کی پوری پوری کوشش کرو یہ بنیادی چیزیں جو آج عمل کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں تقریباً ان باتوں پر ہماری کلاس آج کی مکمل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے محتاج تیرے آگے فقیر ہیں اللہ رب العالمین تو ہماری محنتوں کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ تو ہماری چاہتوں کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم تمام کو عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ